سوشل میڈیا استعمال کرنے والے اکثر عوام کا پسندیدہ مشغلہ ادھر پیغام آیا ادھر بنا تصدیق آگے بڑھا دیا یہی کچھ آج کل علامہ اقبال کی نظم شکوا کی آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے یہ کلپ اس دعوے کے ساتھ پھیلائی گئی کہ پہلی بار علامہ اقبال کی کوئی آڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی ہے پھر کیا تھا جس کسی نے سنا قومی فریضہ سمجھ کر آگے بڑھا دیا علامہ اقبال کے پوتے منیب اقبال نے لوگوں کی اس سادگی پر اپنا سر پکڑ لیا یہ کوئی علامہ اقبال کی آڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے پتہ نہیں کیوں ہر جگہ سے لوگ مجھے ساری دنیا سے میسیج کر رہے ہیں یہ دیکھو پھر یمی بھی یہی کہہ رہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو انگو کہ نہیں ہے یہ علامہ اقبال کی آواز علامہ اقبال کی ریکارڈنگ نہیں ہے پہلے آپ غلط شعر اور غلط تصویریں چھاپتے تھے علامہ اقبال سے منصوب کر کے اب آپ نے آڈیو ریکارڈنگ بھی نکالنے شروع کر دیا صحیح طرح سے علامہ اقبال کے فرمودات پر عمل کیا کریں آڈیو اور جالی شعروں اور جالی تصویروں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اور اب آپ کو ملواتے ہیں اس شخصیت سے جس کی ریکارڈنگ کو علامہ اقبال کی آواز کہہ کر پھیلائے گیا جمال ناصر شکاگو میں مقیم ہے اور اپنے پسندیدہ کلام ترنم کے ساتھ انٹرنیٹ پر ڈالنا ان کا پرانا شاک ہے میں نے کئی نظمیں علامہ اقبال کی جو ہے وہ لے کے ساتھ بھی گاہ کے جو ہے وہ اوپر اپلوڈ کیا ہی تھی وہاں پر تو ریسنٹلی کسی نے شکوا لفٹ کر کے اس کے اوپر ایک الابریٹ جھوٹ بنا کے کہ یہ علامہ اقبال کی آواز ہے فلوٹ کیا ہے اللہ کی مرضی ہے اور وائرل ہو گیا ہے میں آپ لوگوں کے لیے جواب شکوا شروع کر دیتا ہوں پیلا بن اور بنیو پکٹا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے سوشل میڈیا نے جہاں پیغام رسانی کو آسان بنایا وہیں افواس سازی اور فیک نیوز کی فیکٹریاں بھی کھول دی ہیں ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر پیغام کی تصدیق کی جائے